اب یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے حضرت علی اکبر آغوش میں آئے ہیں حضرت فضہ نے آغوش میں لیا ہے فضہ وہ خادمہ اہل بیت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خاندان اہل بیت کے ساتھ گزارا ہے کہ جب آغوش میں لیا ہے تو یہ جملہ کہا ہے کہ یہ تو ہو بہو شبیح رسول ہے ابھی تو اکبر کا بچپناہ ہیں اور فضہ کا یہ جملہ یہ تو ہو بہو شبیح رسول ہے چہرہ بتا رہا ہے کہ شبیح رسول ہے پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ ابھی علی اکبر آغوش فضہ کے اندر ہیں ایک مرتبہ حضرت ام لیلہ بھی جمع ہوئی ہیں پروردگار عالم کا شکران کر رہی ہیں کہ ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ حد تشیب لاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ام لیلہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کی تربیت کروں اور پرورش کروں جو آپ جملے سنتے ہیں حضرت علی اکبر کے بارے میں کہ پرورش کی ہے جناب ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ حد نے یہ کب کی بات ہے کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی اس وقت ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ حد نے کہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی پرورش کروں اور اس وقت علیہ کا جواب یہ ہے شہزادی میرے لیے تو یہ سعادت کا سبب ہے کہ میرے بچے کی پرورش فاطمہ کی بیٹی کرے میرے بیٹی کی پرورش فاطمہ کی بیٹی کرے اور پھر سیدو شہدہ نے آگوش ملیا ہے روایتیں کہتی کہ سیدو شہدہ نے آگوش ملیا ہے اور ایک مرتبہ جو خاندان اہل بیت کی ولادتوں پر طریقہ کار ہوتا رہا آگوش ملیا ہے سینے سے لگایا ہے بعض روایتیں ہیں کہ رخصاروں پر رخصار کو رکھا ہے اور ایک مرتبہ گریہ کیا ہے ایک مرتبہ گریہ کیا اور جب گریہ کیا ہے تو سوال آیا کس اے حسین گریہ کیوں کر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں اس کے سینے پر برچی کا پھل لگ رہا ہوگا یہ علی اکبر کی ولادت کا احوال ہے اب علی اکبر ولادت ہوئی پروردگار عالم نے یہ چاند سا تحفہ علی اکبر کی صورت میں دیا اردر اگور کی دیا ایک سوال شاوان کا مہینہ پیغمبر خدا خود فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے مشہور و معروف روایت ہے شیخ عباس کمی نے تحریر بھی کی ہے میں اس جہد سے بھی سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فضیلتوں کو ایک رخ شاید اس نوان سے بھی واضح ہو جائے میرے ذہن کی اخترار ہے اگناک سکل سوچ رہی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے بارہ مہینوں کے اندر کسی مہینے کے لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا مہینہ لیکن شابان کے لیے کہا کہ میرا مہینہ عباس کمی شیخ عباس کمی نے مفاتل جنان کے اندر پوری روایت لکھی کہ جب ماہ مبارک شابان آتا تھا پیغمبر منادی کرواتے تھے ندا کرواتے تھے مدینہ والوں کے درمیان ہے کہ جو اس مہینے کے اندر میری مدد کرے یہ میرا مہینہ ہے جو خدا کی محبت میں ایک روضہ رکھے گا میں اس سے عجر دلواؤں گا میں اس کی شفاعت کروں گا یہ میرا مہینہ ہے میں تمہاری شفاعت کروں گا تمہاری سفارش کروں گا اور پھر جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی مدد کیسے کی جائے کہ ایک مہینے کا روضہ رکھ لو بس پروردگار آلم کی بارگاہ میں میں تمہاری سفارش بھی کروں گا شفاعت بھی کروں گا تو پیغمبر کا یہ جملہ کی یہ میرا مہینہ ہے چونکر پیغمبر نے کہا کہ میرا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ بھی ہے عربی لوگل کا مہینہ بھی ہے محرم کا مہینہ بھی ہے سفر کا مہینہ بھی ہے لیکن پیغمبر شابان کے دباع سے کیوں کر کہہ رہا ہے میرا ذہن جب سیرت پیغمبر کو دیکھتا ہوئے اس انداز سے اس مقام تک پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے شاید پیغمبر اس لیے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہوں کہ اس مہینے کے اندر دوبارہ پیغمبر کی شبیہ آ رہی ہے شبیہ رسول کی ولادت کا مہینہ ہے ایک مردہ دل پڑی محمد والے محمد پر تو پیغمبر نے اس مہینے کو اپنا مہینہ اس علمان سے بھی شاید قرار دیا ہو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میری شباہت رکھنے والا آ رہا ہے اور کیسی شباہت اب ذرا اور آخے تاریخ قوم پلٹ کر دیکھتے حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے حسین بن علی کے گھرانے کے اندر اور گھرانے حسین بن علی کے اندر ایک جشن کا سما ہے ابھی کچھ دن گزرے ہیں کہ ایک شخص مدینہ کے اندر آتا ہے بعض روایتیں کہتی ہے کہ عرب کا رہنے والا ہے بعض روایتیں کہتی ہے کہ یہ شخص عیسائی ہے بعض روایتیں کہتی ہے کہ یہودی مدینہ کا صبر کر کے آیا اور مدینہ میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے آخری رسول کی ذارت کرنی ہے پیغمبر کو دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش تیس سے بتیس سال ہو چکے ہیں آپ ذرا گوھر کیجئے اکبر کون شبیح رسول قرآن کریم کی آیت کو میں نے سننام کلام کے طور پر پیش کیا اس کا ترجمہ اس لیے اب کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ جو رسول کا کردار ہے وہی کردار علی اکبر کے کردار نظر آتا ہے انکا لعلا خلق عظیم علی اکبر خلق عظیم سے شباحت رکھنے والے ہیں سور مبارک قلم قرآن مجید کے 68 سورہ ہے آیت نمبر 4 جو پیغمبر کے لئے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں علی اکبر کا کردار وہ کردار ہے جو پیغمبر کی شباحت رکھنے والا کردار ہے زندگی کی بارے میں ابھی ہم ڈسکس کریں گے حضرت علی اکبر کی ذات اقدس کے بارے میں لیکن ابھی یہ بچپنے کا علم کچھ دن گزرے ہیں ایک شخص آتا ہے یہودی ہے بعض رویت کی بنیاد پر بعض رویت کی بنیاد پر عیسیٰ یہ اپنی کتابوں کو پڑھ کر آیا ہوا ہے مدینہ میں داخل ہوتا اور کہتا ہے آخری نبی کی ذارت کرنی ہے اور لوگوں کا جملہ یہ ہے کہ آخری نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آخری نبی تو موجود ہی نہیں اور جملہ یہ ہے کہ اگر آخری نبی موجود نہیں تو کوئی تو ایسا ہوگا جو آخری نبی جیسا ہوگا اب کون جواب دے کہ آخری نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے بتیس سال ہو چکے ہیں ایک شخص آگے بڑا اور کہتا ہے کہ ایک ہے جو پیغمبر سے شرحات رکھتا ہے خلق میں خلق میں کہ کون ہے کہ آؤ حسین ابن علی کے گھر پر چلو آؤ حسین ابن علی کے گھر پر چلو سعید شہدہ کے گھر پر لے کر آتے ہیں دروازے پر دکل باپ ہوتا ہے سعید شہدہ دروازہ کھولتے ہیں اور جب دروازہ کھولا ہے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں آیا ہوں اور پیغمبر کی زہارت کے لئے آیا ہوں سعید شہدہ مخاطب کر کہتے ہیں پیغمبر کو وسال ہوئے اس دنیا سے تیس سے بتیس سال گزر چکے ہیں پیغمبر تو دنیا میں نہیں ہے کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا ہے تو پیغمبر کی شباحت رکھتا ہے سعید شہدہ مسکرائے گہوارے سے علی اکبر کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اس کے سامنے لے کر آئے اور کہا یہ وہ بچہ ہے جو شبیح رسول ہے یہ وہ بچہ ہے جو شبیح رسول ہے یہ جملہ سعید شہدہ نے ادا کیا اس نے علی اکبر کے چہرے کی جانب دیکھا اور ایک مرتبہ جملہ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے رسول اس کے نبی ہے جو بھیجے اس نے علی اس کے ولی ہیں آپ حجت خدا ہیں اب میں سوال کرو کہ اس شخص نے ایسا کیا دیکھا کہ فورا جملہ کہا یہ کونسی چیز تھی جو اس کو یہ جملہ کہنے پر راغب کر رہی تھی تو اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا سے یہ جملہ کہتا ہے کہ اے میرے مولا میں نے اپنی کتابوں کے اندر جو خصائص و شمائل پیغمبر کے پڑے ہیں اس بچے کے چہرے کے اندر ساری خصوصیتوں کو دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑے ہیں وہ مجسم طور پر اس بچے کے چہرے پر مجھے نظر آ رہے ہیں ایک مرتضرورت پر دیجئے محمد و آل محمد